اس عدالت کے ہاتھ میں ہے جہاں ہم سب نے پیش ہونا ہے میں نے بھی جواب دے ہونا اور آپ نے بھی جواب دے ہونا ہے آپ نائنصافیاں کرتے چلے جائیں گے آپ جرم کرتے چلے جائیں گے تو یہاں تو شاید آپ بچ جائیں مگر وہاں نہیں بچیں گے یہ اتنا کچھ جو لوٹا جا رہا ہے اور سمیٹا جا رہا ہے اور قوم کو غریب سے غریب تر کیا جا رہا ہے وہ آپ قبر میں نہیں لے جا سکتے قارون کا خزانہ بھی رہ گیا فیرون بھی ختم ہو گیا یزید کو آج صرف لانت ملامت ہی کی جاتی ہے کیا فائدہ اس اقتدار کا کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ اور قوم کیسے آزاد ہے وہ قوم کیوں لڑ رہی ہے آج قوم کیوں عورتیں بولنے پر مجبور ہیں کیونکہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے ہمیں وہ آزادی چاہیے کہ ہم فخر سے پاکستانی بن کر پوری دنیا میں ٹرائول کر سکیں ہم اپنے ملک میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں ہم بول سکیں میری آواز پر پابندی نہ ہو میرے کہنے پر پابندی نہ ہو میں کیسے فلسطین کے لیے بولوں میں کیسے لبنان کے لیے بولوں میں کیسے کشمیر کے لیے بولوں کیونکہ میرے تو اپنے ملک کے لیے نہیں بول سکتی آپ لوگ جو بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے آپ خود سے جھوٹ بول سکتے ہیں آپ قوم سے جھوٹ بول سکتے ہیں آپ دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں مگر وہ ذات آپ کی نیت کو بھی جانتی ہے میری نیت کو بھی وہ آپ کے دلوں کا حال بھی جانتی ہے میرے دل کا حال بھی آپ مجھے گالیوں سے نوازیں آپ کچھ بھی کہیں لیکن میں جانتی ہوں کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کیوں بول رہی ہوں کیونکہ میرا دل میرے پاکستان کے لیے دکھتا ہے میرا دل میرے پاکستان کے لوگوں کے لیے تڑپتا ہے یہ میرا گھر ہے یہ سرزمین ہماری ماں ہے ہم نے اپنی ماں کی عزت کرنی چھوڑ دی ہے ہم نے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں بزرگوں بچوں کی عزت کرنی چھوڑ دی ہے ہم نے اپنے آلے والی نصروں کا مستقبل برباد کرنے کی جیسے ٹھانگ نہیں ہے ابھی بھی وقت ہے اپنے غلط فیصلے درست کر لیں ابھی بھی وقت ہے اپنی قوم کی بہتری کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی آنے والی نصروں کے لیے آواز اٹھائیے اقدامات کیجئے باہر نکلیں کیونکہ یہ وقت اگر گزر گیا تو کبھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا ہمیں کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی ہمارا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا کیونکہ وہ سب جانتا ہے وہ سب دیکھتا ہے قربانیاں رائے گا نہیں جاتی اور توبہ بھی رائے گا نہیں جاتی جو لوگ برسر اقتدار ہیں توبہ کر لیں توبہ کر لیں ظلم نہ کریں نہتے لوگوں پر معصوم لوگوں پر ظلم نہ کریں اگر قوم عمران خان کو لیڈر مانگتی ہے اگر وہ آپ کی حراست میں ہیں تو قوانین کو یوں تروڑے مروڑے نہیں کیونکہ اس سے آپ یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کا اقتدار میں آنا بھی غیر قانونی تھا اگر آپ یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اہل ہیں ملک چلانے کے تو اپنی اہلیت سے اپنی قابلیت سے اس بات کو ثابت کریں لیکن ایک شخص کو پابندے سے لاسل کر کے اس کے ساتھ ظلم نہ کریں اللہ تعالیٰ خان صاحب کا بھی ہامیو ناصر ہو ان کا محافظ ہو ان کی بہنوں کا ان سب لوگوں کا جو اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کا محافظ ہو ہم سب کا محافظ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک رہا پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے ایک مثالی ملک بنا دے جس کو دیکھ کر دنیا اشش کر اٹھے جس پر ہم فخر کر سکیں پاکستان سندہ بات پاکستان پائندہ بات